وہ جرعت وہ ہمت وہ استطاعت پیدا کرنے کے لیے جو محنت کی ہے اس کو آپ ایک نظر دیکھ لیں ہمارے اس ادارے کے ذمہ داران نے ہر اعتبار سے خدمت انجام دینے کے لیے پورے کیرلا سے بلکہ آگے بڑھ کر کے کہیے تو انڈیا سے انہوں نے اپنے بچوں کو تیار کرنے کے لیے اساتذہ کو جمع کیا معاونین کو جمع کیا جس اعتبار سے بھی ہمارے بچے تیار ہو سکتے ہیں اس اعتبار سے لاکھوں لاکھ روپے خرچ کیے اور اس کے لیے بہائے میرے محترم حضرات اگر ہم غور کر کے دیکھیں تو آپ اس کو پتا چل جائے گا ہمارے کیرلا میں جب یہ عادت نہیں پڑی تھی کہ باہر اسٹیٹ سے اردو کی زبان پڑھانے کے لیے اساتذہ لائے اس زمانے میں ہمارے رحمانیہ میں بیہار سے آکے استاد پڑھایا کرتے تھے جس زمانے میں ہمارے کیرلا میں باہر سے عربی پڑھانے والے اساتذہ لانے کی عادت نہیں تھی اس زمانے میں ہمارے رحمانیہ نے باہر اسٹیٹ سے عربی پڑھانے والے اساتذہ کو لایا ہے یہاں کمی نہیں ہے لیکن بچوں کے اندر وہ صلاحیت پیدا ہونے کے لیے بچوں کے اندر وہ خصوصیت پیدا ہونے کے لیے ضروری ہے کہ بچے کے سامنے اردو زبان کے اساتذہ چوبیس گھنٹے اردو میں بات کریں عربی اساتذہ عربی میں بات کریں تب بچوں کے اندر وہ عربیت وہ زبان وہ زبان کی طاقت اور صلاحیت پیدا ہوگی ہمارے رحمانیہ نے آج نہیں آج سے دسیوں بیسیوں سال قبل یہ کر کے دکھایا ہے یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے اس رحمانیہ سے فارغ شدہ رحمانی طالب علم ہندوستان کے اندر ہو یا ہندوستان کے باہر ہو اس کی علمی استعداد کو ان کے تقوی و طہارت کو ان کی جرعت و حمد کو کوئی آواز نہیں دے سکتا کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا میرے محترم بزرگو اور دوستو میں اپنی بات لمبی نہیں کرنا چاہتا میں صرف آپ کو اشارہ کر دینا چاہتا ہوں کہ یہ یوں ہی پیدا نہیں ہوتا اس کے لیے ہزاروں اور سیکڑوں دنیں سیکڑوں لوگوں کو خون کے آنسو رونے پڑتے ہیں تب جا کر یہ ماحول بنتا ہے اور یہ ادارہ بنتا ہے اداروں سیکڑوں ہوں گے اتنی ترقی ہونے کی وجہ ان حضرات کا اخلاص ان حضرات کی چوبیس گھنٹے کی انتھک محنت اور کوچس ہے ہم اپنی بات کو ان دعاؤں کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں بھی اسی اخلاص کے ساتھ خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہمیں ان کے ساتھ جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرمائے ہمارے اس ادارے کے لیے جو حضرات جو اساتذہ کرام خدمات انجام دے رہے ہیں اللہ ان کو صحت و تندرستی نصیب فرمائے وآخر الدعوانان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ